آج مہی رمضان کا پہلا جماعت المبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو آج رمضان کا وہ دن آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار تھا رمضان کے پہلے جمعہ کا میں نے خود بھی بڑے شدت سے انتظار کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے پہلے جمعہ جب کوئی بندہ یہ دعایا کلمات صرف گیارہ بار پڑتا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں جو عرشی موتی ہیں جو نبوی عمل ہیں جو رب کے پیارے محبوب کے پسندیدہ الفاظ ہیں اور جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن رب کے پیارے محبوب کے پسندیدہ الفاظ کو صرف گیارہ بار پڑتا ہے تو عرش الہی سے گیارہ فرشت زمین پر آتے ہیں گیارہ غیبی دروازے کھل جاتے ہیں گیارہ حجات پوری ہو جاتی ہیں گیارہ مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اللہ والو ماہی رمضان کا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے اسمت والا مہینہ ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ المبارک پی آ گیا یہ سونے پر سوہاگہ ہے آج اگر کوئی بندہ آج اگر کوئی میری دکھیاری بہن بائی بیٹیاں بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ہمارے گھر سے پریشانیاں مسئیبتیں جانے کا نام نہیں لیتی ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو گیا ہے اگر کسی کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے دکان پر گہت نہیں آتے اللہ والو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آج تو چھوٹے چھوٹے تو دور کی بات اگر کوئی کرز دار ہے کروڑوں کا کرز ہے اگر وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ کلمات صرف کیارہ بار پڑھ لیجئے گا اللہ والو یہ وصیفہ ایک منٹ سے پہلے مکمل ہو جائے گا اور اگر کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن صبح و سہری کے وقت پڑھ لے نماز فجر کے بعد پڑھ لے پورا دن مجود ہے افتاری کے وقت پڑھ لے رات پوری مجود ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن آپ نے یہ وصیفہ پڑھ لے نہ ہے نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے بزرگانی دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں منگتا بن کر بیکاری بن کر فقیر بن کر مانگتا ہے جو بھی مانگتا ہے ستر گناہ زیادہ نواز آجاتا ہے اور جو کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن پڑھتا ہے ان دعایا کلمات کو گیارہ بار پڑھتا ہے تو ایک لاکھ کے بدلے ستر لاکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو جھکر لیا جاتا ہے دوزق کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو رازی کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ان نبوی وظائف کو صرف گیارہ بار پڑھتا ہے تو غیبی دروازے کھول جاتے ہیں جس بندے کے لیے غیبی مدد آ جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی اللہ والو اگر آپ بھی غیبی مدد چاہتے ہیں آج یہ وصیفہ گیارہ بار پڑھ لیں یہ وصیفہ صرف گیارہ بار پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ کیا چاہیے مانگو کیا مانگتے ہو گیارہ بار یہ وصیفہ پڑھتے دوران توجہ دخان خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے اس توجہ سے پڑھنا ہے کہ کسی بھی وقت غیبی آواز آ سکتی ہے محسوس ہو جائے آپ کا جسم لرز جائے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے آپ کی سوبان پر جو بات آئے گی جو خاجت مو سے نکلے گی وہ سو فیصد گرنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی اللہ والو محی رمزان کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ چبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر غازر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب بڑا بدبخت ہے وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمزان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بکشش نہ کروائے جو رمزان کے مہینے کو پائے اور اپنی رحمتوں برکتوں سے جولیا نہ بروائے جو رمزان کے مہینے کو پائے اور جہنم کی آگ سے خود کو حفاظت نہ کروائے اللہ والو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا نبی کریم کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی رمزان کے مہینے میں جو بندہ رمزان کی قدر نہیں کرتا اس مہینے کی عزت نہیں کرتا اس مہینے کے روزے نہیں رکھتا وہ بدبخت ہے بدنصیب ہے یہ میں نہیں یہ رب کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں اور دوسری طرف پیارے حبیب نے فرمایا کہ روزہ دار جو روزے رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے ہر نیکی کا عجر بتا دیا ہر نیکی پر سواب بتا دیا لیکن جب روزے کی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا یہ روزے دار اور رب کے درمیان راز ہے رب جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا عجر سے نوازے گا اللہ والو یہ رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے آج ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعایا کلیمات ہیں صرف گیارہ بار پڑھنے کی دیر ہے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے رب کی ذات جولیاں بر بر کر نوازے گی کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ عمال دیکھتی ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا ہے کوئی اپنی حاجات کو پوری کروانے والا تو ماہ رمضان کے پہلے جمعت المباری کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف گیارہ بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ رب کریم سے جو بھی مانیں گے وہ خیبی فرشتے لے کر آ جائیں گے آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ پنگلہ دیش نیپال مسکت اومان جپان سعود عربیہ کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائیں رمضان کا چار رمضان اور جمعت المباری کا دن آ جائیں تو آپ نے یہ وظیفہ صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اب یہ عمل صرف گیارہ بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا صرف ایک منٹ اور اگر کوئی بندہ ایک منٹ نکال کر رمضان کے مہینے میں رمضان کے پہلے عشر رحمت کے عشرے میں پہلے جمعت المباری کے دن اگر ایک منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں بڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلھاری خود مارے گا ایک وہ وقت ہے جب بندہ مشکل پریشانی سے نجات کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے مسجدوں میں جاتا ہے حج و عمرہ کی ادائی کی کرتا ہے کہ رب راسی ہو جائے اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے ہے کوئی مانگنے والا کتنا خوبصورت منظر ہے کہ رب بندے سے پوچھ رہا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی طلبگار جس کو رسک چاہیے ہے کوئی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے ہے کوئی کرز کے بوت سے نجات چاہتا ہے ہے کوئی اپنے گر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اللہ والو آج رب سے خدانے لوٹنے کا وقت ہے آج رب پوچھ رہا ہے یہ نہ ہو کہ پورا سال آپ کو مانگنا پڑے رب آپ کی فریاد نہ سنے آج رب پوچھ رہا ہے تو مانگ لو جو مانگنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصیفہ یہ نبوی کلمات گیارہ بار پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا آپ کے موہ سے نکلی ہر بات قبولیت کے درجہ رکھتی ہے اللہ والو آج یہ وصیفہ بتانے کی دیر ہے جو پڑھ لے گا رب کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے گا اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں اللہ والو پورا سال رب کے سوا کسی کے مختاج نہیں ہونے چاہتے تو ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وصیفہ پڑھ لو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا عمل کی طرف جانے سے پہلے یاد رکھئے گا کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کی خصوصی دعا کر رہا ہوں جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتی ہیں میں دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور کہنا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے گی پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج مسمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے آج جو دکھیاری ہیں تنگ دست ہیں بیکاری ہیں فقیر ہیں تیری رحمت کے محتاج ہیں مولا کریم آج جمعت المبارک کے دن آج تمام کے تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے آج رمضان کے پہلے عشرے میں قبولیت کا دن ہے رمضان کا پہلا جمعت المبارک کے دن آج ہم سب کی جولی کو رحمتوں سے مالا مال فرما بیماروں کو شفائی کلی نصیف فرما کرزداروں کو کرز کے بوجھ سے نجات عطا فرما مولا تیرے منگتے ہیں تیرے سامنے بیکاری بن کر بیٹھے ہیں آج فقیر بیٹھے ہیں بادشاہ بنا کر اٹھا مولا کریم جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھئے گا اب آپ تکرنا کیا ہے ماہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن پورا دن پوری راک موجود ہے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے بوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اس سے پہلے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب رمضان کے پہلے جمعت المبارکہ خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے آج اگر گیارہ بار کہ نبی کریم کا بتائے ہوئے دعایا کلمات اماد یہ عرشی موتی پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے نصیب کھل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آپ کی چھوٹی سی گلتی کو تاہی سے اگر آپ نے ویڈیو کو سکیپ یا کارٹ کر دیکھا کوئی خاص بات چھٹ گئی تو پورے سال پچتانا پڑے گا کیونکہ رمضان کا پہلہ جمعت المبارک سال میں ایک بار آتا ہے یہ قبولیت والا یہ رحمت والا یہ برکت والا دن آپ کے ہاتھوں سے لاپرواہی میں چھٹ گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا آئی امل کی طرف چلتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اللہم سلِ علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کیونکہ آج یہ دعایہ کلمات جو عرشی موتی ہیں جو نبی کریم کے بتائے ہوئے عمال میں سے ایک وصیفہ ہے اگر یہ وصیفہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے منپسند نوکری شادی کرد سے نیجات حتیٰ کہ کروڑوں کے کرد سے نیجات پچھاتے ہو تو آج نیت کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ آج گیارہ بار یہ وصیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل و دماغ سے آپ کے موز سے جو بھی نکلے گا وہ سو فصد گرنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں یہ رمضان کا پہلا جمعہ اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے برکتیں لے کر آیا ہے یہ اپنے ساتھ رحمتوں کے خزانے لے کر آیا ہے ہے کوئی لوٹنے والا اس مہینے میں رب خود پوچھتا ہے مانگ بندے تجھے کیا چاہیے یہ نہ ہو کہ پورا سال آپ کو مانگنا پڑے اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو آج رب مانگ رہا ہے تو رب کو رازی کر لو آج گیارہ بار یہ وصیفہ کسی صورت میں چھوڑنا اپنے تمام اقاسد کی نیت کرنے کے بعد اب آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے ایک نام کا وصیفہ ہے یہ وصیفہ یا رحمانو کا وصیفہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا وصیفہ ہے اللہ والو ماہی رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن اس خاص قبولیت کے دن میں جس سے قبولیت کا دن عید کا دن مغفرت کا دن کہا جاتا ہے اللہ والو جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے یہ رب کا نام بھی ہے رب کی صفت بھی ہے اور جب کوئی یا رحمانو بولتا ہے رب فرماتا ہے اے فریشتو اس بندے پر نظر رحم فرما دو اور جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن یا رحمانو پڑھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر بیٹھتا ہے یا رحمانو والی صفت سے شام تک بارہ سو کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے یہ رمضان کا جمعہ ہے یہ دن یہ موقع بار بار نہیں ملتا آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یا رحمانو پڑھے گا آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کیونیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا رحمانو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سے پڑھ کر جان چھوڑا لی آپ نے گیارہ بار یا رحمانو کو اس محبت عقیدت اور یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے یا رحمانو پڑھتے دوران توجہ کے ساتھ دیہان کے ساتھ دل میں جو بھی مانگو گے مل جائے گا آپ کو یا رحمانو پڑھتے دوران ہی محسوس ہو جائے گا کہ رب راسی ہو گیا ہے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ قبولیت آ چکی ہے کیونکہ گیارہ بار یا رحمانو پڑھنے سے غیبی دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے دروازے تو رمضان کے مہینے میں کھلے ہیں اگر آپ اپنے لیے غیبی دروازے کھلوانا چاہتے ہیں غیبی فرشتوں کو اپنے گھر بھولانا چاہتے ہیں غیبی فرشتوں سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں تو آج رب کرین کو راسی کرنے کے لیے رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن آپ نے پہلے نمبر پر گیارہ بار یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے اب یا رحمانو کو گیارہ بار پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا یا رحمانو گیارہ بار پڑھتے دوران دل میں جو بھی آتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا یہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یا رحمانو گیارہ بار پڑھنے سے رب راضی ہے رب کی ذات راضی ہے رب کا محبوب راضی ہے اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے اللہ والو بزرگان دین کے صحابہ اکرام کے پیغمبر اور رسولوں کے ہر دعا کیوں قبول ہوتی تھی کیونکہ جب کبھی ان پر مشکل وقت آتا اسمائش آتی وہ بھی یہی وصیفے پڑھتے تھے وہ بھی رب کو رب کے ناموں سے پکارتے قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں سے پڑھتے لیکن ان کی ہر دعا کیوں قبول ہوتی کیونکہ وہ رب کو پہلے راضی کرتے آج یا رحمانو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے اب رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے اب گیارہ بار آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وصیفہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے یا رحمانو کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے آپ نے دوسرے نمبر پر صرف گیارہ بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اکابرین فرماتے ہیں کہ تیسرے کلمے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے تیسرے کلمے کے طاقتور ہونے کی تیسرے کلمے کی مستجاب الدعوات بنا دینے والی صفت یہ ہے کہ اس میں تسبیحات فاطمہ مجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات پی بی فاطمہ توزہرہ کو نبی کریم نے جو تسبیح توفے میں پیش کی وہ تیسرے کلمے کی خاص خصوصیت ہے یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے خاص عمال بتا رہا ہوں آج یہ عمال کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ مستند اور مجرب عمال ہیں یہ بے حد اسمودہ عمال ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے آج آپ کی چھوٹی سلا پرواہی غلطی کو تاہی سے پورے سال کے پچتاوے سے بہتر ہے کہ آپ تیسرے کلمے کو گیارہ بار پڑھ لیں توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے ایک بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کے مونیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا تیسرا کلمہ گیارہ بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا خلوص نیت سے پڑھنا دنیا کی تمام جنجڑوں سے نکل کر پڑھنا گھر کے خموش کونے میں پڑھنا دکان دفتر کاروبار جہاں وقت ملتا ہے وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا یہ وقت بار بار نہیں آتا ہے آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وہ عمال ہیں جو نبوی عمال ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص فضیلت و برکت حانسل ہے آج آپ بھی اگر شام سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں آج آپ میں سے جو میری بہنیں غربت اور فاقوں کا شکار ہیں ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے اگر آپ میں سے آج کوئی سفید پوش ہے آپ میں سے آج کوئی یتیم ہے آپ میں سے آج کوئی لچار ہے مجبور ہے بے بس ہے بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن صرف گیارہ بار تیسرا کلمہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے وہ شام مغرب سے پہلے پورا ہو جائے گا آج رب کریم سے مانگنے والا آج رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے والا راتوں مہینوں گھنٹوں تک انتظار نہیں کرے گا صبح مانگے گا شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو مانگے گا جتنا مانگے گا جیسا مانگے گا ہر حاجت پوری ہو جائے گی اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزاری ہے ماہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن پہلے نمبر پر یا رحمان کو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بغیر عمل نامکمل ہے یہ آج کے وظیفے کی ریڑ کی ہڈی ہے اب ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اس جمعے کی قدر و قیمت کون نہیں جانتا آج آپ نے پہلے جمعت المبارک کے دن یہ دو عمال کرتے ساتھ ہی جگہ چھوڑے بغیر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے اس صورت کو رب کریم سے اتنی محبت رب کریم نے اس صورت کو قرآنی مجید کے آغاز میں رکھا اگر اس صورت کو نماز کی ہر رکت میں نہ پڑھا جائے تو نماز قابل قبول ہی نہیں ہوتی اللہ والو اس صورت کو صورہ فاتحہ کہا جاتا ہے رب کریم نے اپنی کتاب قرآنی مجید کا اگر اس صورت سے کیا نماز کی ہر رکت میں صورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے اس کی سات آیات ہیں اور آج آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن تیسرے نمبر پر صورہ فاتحہ کو سات بار پڑھنا ہے اس کی آیات بھی سات آسمان بھی سات زمین بھی سات ہفتے کے دن بھی سات اللہ پاک کی قسم آج ماہ رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن یہ تین عمال بتائے گے طریقے و ترتیب سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا لے کر اٹھے گا آج رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا آج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھے گا سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا لے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے تو خزانے لوٹنے کی بات کرتا ہے رب سات آسمانوں اور زمینوں کے پہاڑ جتنا سونا بھی ترے قدموں میں رکھنے پر قادر ہے وہ جو جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا آج مانگ آج رب تُس سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے اللہ والو یہ تین عمال کرنے کے بعد آپ کا اور میرا رب جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا آپ نے سورہ فاتحہ کو آخر میں سات بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا عبود و ایا کنا ستائن سورہ فاتحہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے تو ایک بار ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کیونیوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف سات بار پڑھنا ہے سات بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے اب زد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگو گے مسلح چھوڑنے سے پہلے حرخاجت پوری ہوگی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ والو رمضان کے یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترطیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاس میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب یہاں تک وصیفہ مکمل ہو گیا وظیفہ صرف رب کو راسی کرنے کا ذریعہ ہے رب کو منانے کا رب کی توجہ مرکوز کرنے کا ذریعہ ہے اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے جو رب کریم سے انعامات لینہ نہیں جانتے وہ آج دیکھنے وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے آجزی کے ساتھ دونوں خاتھ اٹھا کر رب کریم سے سب سے پہلے توبہ کے بعد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم میرے باپ آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرما ان کا سایہ سلامت فرما پھر رمضان کی بہاروں کو لٹھئے پھر زد کر کے مانگئے کہ مولا آج تو لے کر اٹھوں گا زد میں پڑ جائیں کہ آج مجھے گھر چاہیے تو لے کر اٹھوں گا کرز دار ہوں کرز سے نجات چاہیے تو چاہیے زد کر کے مانگنا میرا رب بچوں کی طرح مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو